اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتیس آیات ہیں اور ایک رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تکویر کا جو لفظ ہے وہ کوویرت سے ہے تکویر رسم ہے کوویرت فیل ہے تکویر کا مطلب ہے لپیٹ دینے والی تو قیامت ہر چیز کو ریپ اپ کر دے گی آپ جب کوئی چیز ختم کرتے ہیں کہیں سے کاروبار ختم کرتے ہیں یا کوئی گھر خالی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سب کچھ آپ سمیٹ لیتے ہیں باندھ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تو جب اللہ دنیا کو ختم کریں گے یونیورس کو ختم کریں گے تو ہر چیز ریپ اپ کر دی جائے گا سب ختم ہو جائے گا اسی لئے اس کا قیامت کا یہ ایک استلاحی نام ہے نبابی قیامت کیا ایک استلاحی نام ہے کیونکہ نباب کا مطلب ہے خبر مصدقہ خبر تو یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے کہ قیامت ایک مصدقہ اطلاع ہے کنفرمد یہ ہو کر رہے گا نازیات کا قیامت سے تعلق نہیں ہے نازیات کا تعلق ہے حالت نزا کے ساتھ عباسہ کا بھی قیامت سے تعلق نہیں ہے تکویر پھر قیامت کا نام ہے ایک استلاحی نام جس کا معنی ہے لپیٹ دینے والی کہ قیامت جب آئے گی تو ہر چیز جو ہے ختم کر دی جائے گی ریپ اپ کر دی جائے گی اینڈ اپ ہو جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوویرت کے لفظ سے ہی التکویر نام ہے کس نے رکھا یہ نام جی اللہ تعالی نے خود صورتہ کے نام اللہ نے خود رکھے ویسے جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکی قرآن کی صورتوں کے نام ان کی پہچان کے لیے ہیں ان کا موضوع نہیں ہے عام طور پر لیکن یہاں یہ موضوع بھی ہے پہچان بھی ہے اور موضوع بھی ہے کیونکہ اس میں بیان ہی قیامت کا ہے نا لپیٹ دینے والی کا سو عزشم سکو ویرت اور جب وہ وقت آئے گا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا لپیٹنے سے مراد ایکچلی لپیٹنہ نہیں یہ محاورہ ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں بات کام ختم کر دو تو ہم کہتے ہیں نا ریپ اپ کرو اسی معاملے معانے میں ہیں عربی کا بھی لفظ لپیٹ دینا بند کر دینا ختم کر دینا تو it doesn't mean کہ اس وقت سورج کسی چیز میں پیک ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ ساری یونیورس میں جو ایک ایک ویلیبیریم ہے ایک توازن ہے آپ دیکھیں نا ستارے سیارے اپنے اپنے محوروں پر گردش کر رہے ہیں اور اس میں کبھی فرق نہیں آیا اس کا سبب ہم جانتے ہیں کہ شش سکل ہے تو یہ قوت ختم ہو جائے گی اور ساری دنیا ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گی یونیورس نوٹ اونلی دنیا کائنات جو ہے اور سب سیارے ستارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا سائنٹسٹ اندازہ لگاتے ہیں جانتا ہوں نہیں سکتے ہنڈرڈ پرسنٹ ایسٹیمیٹ ہے ایسٹیمیٹ انہوں نے کیا زمین سے سورج کا فاصلہ اور سورج کی روشنی کی تیزی اس سب سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر لمحے سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ میں بھی ساٹھ پل ہوتے ہیں ہر پل سیکنڈ کے ساٹھویں حصے سورج پر ایک کروڑ ہائیڈروجن بھموں کے برابر دھما کے ہوتے ہیں اور دس ایٹم بھم ملتے ہیں تو ایک چھوٹا ہائیڈروجن بھم کی برابر دھماکہ کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر ایٹم بھم پھینکے گئے تھے اور وہ بہت ہی ابھی ابتدائی شکل کے تھے اور بہت پاورفل نہیں تھے اس کا نام بھی لٹل مین تھا جو ہیروشیما پر پھینکا گیا تھا اس کا نام لٹل مین تھا وہ سب سے چھوٹا نیوکلئر بوم تھا تو اس کی اتنی ہددت تھی اس کی گرمی اتنی تھی کہ لوگ اویپوریٹ ہو گئے تھے اس چیز کو جب آپ سوچیں تو اس کو کورپ نہیں کر پاتا لیکن جنورنی لوگ اویپوریٹ ہو گئے تھے اور لوگوں کے صرف پرچھائیاں رہ گئے تھے یعنی کہ جیوار کے ساتھ کوئی کھڑا ہے وہ وہیں اویپوریٹ ہو گیا اس کے وہاں جلنے کا نشان بس رہ گیا کوئی تھڑے پر بیٹھا ہے وہ وہیں اویپوریٹ ہو گیا ایش بن کر دھواں بن کر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا صرف اس کے جل جانے کا وہاں نشان رہ گیا اور آپ دیکھیں آج تک اس کے آفٹر ایفیکٹس وہ زمینیں آج تک پھل پھول سبزی نہیں دیتی اور وہاں آج تک بچے ڈی فارمٹ پیدا ہوتے ہیں آج تک تو آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ پاورفول ایبریج وہ ایبریج کا نہیں تھا پاور کا وہ سمالیسٹ نیوکلئر باوم تھا تو ایبریج نیوکلئر باوم دس ہوں تو ایک چھوٹے ہائیڈروجن بگ کی پاور لاسکتے ہیں اور سورج پر ہر سپر اوف مومنٹ سیکنڈ کے ساٹھویں حصے میں ایک کروڑ ہائیڈروجن بموں کی طاقت کے برابر دھماکے ہوتے ہیں یہ ایسٹی میٹ ہے سائنٹسٹ کا تھوڑا اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اب آپ سوچیں کہ جب یہ سورج ٹکرائے گا پاکی ستاروں سیاروں کے ساتھ تو کس درجے کا دھماکہ ہوگا اور ہمارا سورج دنیا کا سب سے بڑا سورج نہیں ہے یہ صرف ہماری نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ ہے ایکچولی بہت ساری نظام شمسی ہیں سولر سسٹمز ہیں جن میں چار چار پانچ پین سورج ہیں اور وہ ہمارے سورج سے سارے ہی بڑے ہیں یعنی کہ دو دو سو گناہ بڑے سورج بھی دیکھے گئے ہیں تو ان کی پاور بھی اسی ساتھ سے زیادہ ہوگی تو جب یہ ستارے آپس میں ٹکرائیں گے تو کس درجے کا زلزلہ آئے گا کس درجے کے دھماکے ہوگی ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے یہ وہ معاملہ ہے جس پر گزرے گا وہی سمجھے گا جیسے دجائل کے فتنے کو ہم ازیوم نہیں کر سکتے جو اس کا سامنا کرے گا وہی سمجھے بلکل اسی طرح قیامت کے زلزلے کی شدت کو آج بیٹھ کر سمجھ لینا پوسیبل نہیں ہم نے اتنی طاقت ہی کوئی چیز نہیں دیکھی تو اللہ رحم فرمائے لیکن بہرحال یہ دن آنا ہے اور جب یہ دن آئے گا تو پوری انیورس ختم ہوگی سب کچھ روحیں بھی ختم ہو جائیں گی کہتے ہیں نا روحوں کی زندگی عبدی ہے کائنات کو کون چلاتا ہے ان لوگوں کی نزدیک اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا ہندووں کے نزدیک رام کرشن چلاتے ہیں تو ہمارے نزدیک ولی چلاتے ہیں اور نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ روحیں ادم تھیں تو کون چلاتا تھا اور جب قیامت کے دن یہ روحیں ادم ہو جائیں گی تو کون چلائے گا روح بھی عبدی نہیں ہے وہ بھی مخلوق ہے وہ بھی مرے گی سب مرے گے پوری انیورس ختم ہو جائے گی صرف چار بڑے فرشتوں کو چھوڑ کر پھر وہ بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے نبی عکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا پوری کائنات تباہ ہو جائے گی سب مخلوقات مر جائیں گی صرف چار بڑے فرشتے بچیں گے جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام ملک الموت اور سور پھونکنے والے فرشتے اب ہوگا کیا اللہ جبرائیل سے کہیں گے جبرائیل کون کون باقی زندہ ہے حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں جبرائیل کہیں گے اللہ جی میں ہوں اور یہ تین ہیں تو اللہ کہیں گے ان تینوں سے کہ تم مر جاؤ اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مر جائیں گے تینوں فرشتے اب ان کا مرنا کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم ان کے وجود کا ادراک نہیں رکھتے ہیں پھر اللہ کہیں گے جبرائیل اب کون باقی ہے جبرائیل کہیں گے اللہ جی آپ ہیں اور میں تو اللہ کہیں گے جبرائیل موت تو مر جاؤ تو جبرائیل اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے قضیم الشان پہاڑ کی طرح سجدے میں ساڑک دیں گے اور وہ بھی مر جائیں گے اور فنا ہو جائے گا سب کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اس حالت پر آ جائے گی جو کائنات کی تخلیق سے پہلے تھی کہ کچھ باقی نہیں ہوگا صرف اللہ ہوگا پھر جب اللہ چاہیں گے اللہ سور پیدا فرمائیں گے اور جب اللہ چاہیں گے وہ سور پھونکا جائے گا اور اس کے نتیجے میں کائنات دوبارہ بنے گی انسان اٹھیں گے اور حشر قائم ہوئے وَا وَرِذَنْ نُجُومُ جب ستارے مُنْ قَدَرَتْ بِنُورُ ہو جائیں گے قدورت کا لفظ پڑھتے ہیں نا یہ وہی بات ہے تاف دال رہا تقدر کا لفظ پڑھا ہے کبھی آپ نے تقدر اپنے دل کا تقدر دودھ کرو تاریکی کے لیے استعمال ہوتا ہے قدورت بھی کسی کے لیے دل میں برے خیالات رکھنے کا نام ہے تو وہ بھی تو تاریکی ہی ہے تو ستارے بے نور ہو جائیں گے آپ کو پتا ہی ہے ہمارا سورس آف ہیٹ اینڈ لائٹ ستارے ہیں نا سیارے پلانٹس جو ہیں وہ تو روشنی نہیں دیتے صرف جو سٹارز ہیں ستارے وہ روشنی دیتے ہیں سورج بھی ایک ستارہ ہی ہے تو ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی کیوں ختم ہو جائے گی جب سب کچھ تکرا جائے گا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا بلب گر کر ٹوٹے گا تو ختم ہی ہوگا نا تو یہ بھی بلب ہے سزیموشان کائنات کے جب ٹوٹ جائیں گے تو روشنی ختم وعیزہ اور جب الجیبالو پہاڑ سوییدت چلا دیے جائیں گے یعنی کہ دھماکوں کی شدت اتنی ہوگی کہ پہاڑ سے رکھ جائیں گے پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے نا مجھے یاد ہے نائنٹیز میں زلزل آیا تھا شاید نائنٹی فائی نائنٹی سکس تھا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ایلیکشن ہو رہے تھے جب موسیم لیگ بڑی اس سے جیتی تھی لیڈ سے آئی وز بڑی ینگ موسیم لیگ بڑی